اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مانے رکھیں آج جو زبردست زبردست سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس سے آپ کی دماغی طاقت بہت بڑھ جائے گی بوسٹ اپ ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نینتیں ہیں جن سے آج کل ہم نے مو موڑا ہوا ہے اور برگر پیزے شوار میں کے بیجے بھاگ رہے ہیں اور ان طاقت والے چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو جب تک ہم سو کے اڑتے تھے میری امی ابو اس کو بقائدہ اس میں رگڑ کی گرمیوں میں کیونکہ یہ رگڑ کے اور اس میں چینی ڈال کے برف ڈال کے ٹھنڈا پنی کر کے اس کو پیا جاتا تھا اور بہت ہی مزے کی تو لیکن آج کل جو ہے ہم اس سے بہت دور ہیں چلیں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے مغز لیے بادام ہیں اور خشخاش ہے یہ تین چیزیں ہیں جن سے ایسی زبردست چیز بنیں گی کہ جس سے تو نہ تو آپ کا سردرد ہوگا نہ آپ کے بینائی جن کی کمزور ہونے شروع ہوگی ہے وہ بھی وہیں پہ رک جائے گی اگر کسی کو زکام کا نزلے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کے کہ آپ کی دماغ کو تقویت ملے گی طاقت ملے گی اور سپیشلی اب اس میں ہم نے دو چمہ جو ہیں وہ خشخاش کے لیے نہیں ہے خشخاش دو چمچ ڈالی اس میں جو بادام ہیں وہ بیس سے اکس بادام جو ہے وہ میں ایٹ کروں گی یہ جو میں آپ کو انگریڈینس کی کوانٹی بتا رہی ہوں یہ دو کپ کے لیے ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے دو سے تین کپ اس میں بن جائیں گے زیادہ بنانی ہے تو آپ اس میں انگریڈینس جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں شامل کر سکتے ہیں دو چمچ ہم نے جو ہیں وہ مغز کے لیے ہیں اب ہم نے کیا کرنے ہے تینوں چیزیں ہم نے ایک بال میں لے لی ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال لیں گے اور اس کو کم از کم ہم نے جو ہے وہ دو گھنٹے کے لیے بھگونا ہے دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو بھگو کے رکھیں گے بعد میں بادام جو ہے وہ اتنے نرم اس کے چھلکی ہو جائیں گے کہ ایزی لی باداموں کے جو چھلکی ہیں وہ اتر جائیں گے اب ہم نے اس کو بات میں واش کرنا ہے ہم نے صرف اس کو بھگویا ہے اس کے اندر جو مٹی ہوگی ریت ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی بادام جو ہیں وہ بھی دھول جائیں گے اور ہماری جو خشکاش ہے اس کو پانی ڈالنے کا مقصد ہی ان کو دھونا ہے دھونے کے بعد ہم اپنا نیکسٹ پروسیجور جو سٹارٹ کریں گے دو گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے بھگو کے رکھ دینا ہے اچھی طرح اس کو تاکہ دھپ ہو جائے خشکاش بھی مغز بھی اور بادام بھی جو ہیں پانی میں تو دو گھنٹے کے بعد ملتے ہیں اب ناظرین ویورز دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ذرا اس کو میں نے دھولیا واش کر لیا اس میں جو ریت مٹی اور جو تھا وہ نکل چکے ہیں سارا کچھ یہ مغز اور خشکاش ہیں اور یہ بادام جو میں نے بیس سے کس لیے تھے وہ میں نے چھل کے رکھ لی ہیں اس کے ساتھ میں نے اس میں بلائی لی ہے بلائی جو دودھ آپ بوائل کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آ جاتی ہے وہ بلائی اس میں میں نے شامل کرنی ہے چینی ہم نے تین چمچ لی ہے تین چمچ چینی آٹ کریں گے اور یہ تین کپ جو ہے وہ دودھ گرم کر کے جو رکھا ہوئے کچھا دودھ نہیں ہے یہ بوائل کیا ہوا دودھ ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بلینڈر لینا ہے اس میں ہم نے کیا جو بادام ہیں اور خش خش اور مگل جو ہم نے بھگو کے صاف کر کے دھوکے رکھے ہیں اس کا ہم نے اس میں ڈالنا ہے اچھا اب اس میں پانی ڈالنا ہے اس میں ہم جو ہے وہ تقریبا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جس میں مکس ہو جائے کیونکہ ویسے تو گرین کریں گے تو وہ ہوگا نہیں تو تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر لیتے تاکہ اس کو مکسٹر بننے میں آسانی ہو ہاں جی یہ دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو مکسٹر ہے وہ بن گیا ہے اب ہم نے اس کو دودھ میں پکانا ہے آپ کو اگر رات تو سوتے ہوئے پیئیں تو آپ کو بہت مزے کی نیند آئے گی اور فریش اٹھیں گے میں نے ایک پین لیا ہے چولہ جلالی ہے دودھ جو میں نے تین کپ لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب تین چمچینی جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی جو بلائی ہے یہ ایک ایڈیشنل ہے اگر آپ کو بلائی نہیں پسان تو نہ ڈالیے گا لیکن لوگ اس میں دیسی گھی ڈالتے ہیں کہ میں نے اس لیے بلائی ڈال لیا ہے کہ وہ اس سے بھی جو آئل جو گھی ٹیسٹ ہے وہ آ جاتا ہے اب ہم نے جو مکسٹر بنایا تھا وہ میں نے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کی میڈیم ٹیلو آنچ کر کے اس کو کم از کم بھی پندرہ سے بیس میڈ پکانا ہے تاکہ اس کی جو کوالٹیز ہے اس کی جو سارا اثر ہے وہ دودھ میں ہمیں نظر آجے اور وہ جب ہم پیئیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنا زبردست قسم کا جو ہی بنتا ہے یہ دیکھیں ویورس یہ دیکھیں میں نے کپ میں ڈال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اور اوپر ایسے جیسے ہم نے دیسی گھی ڈال لیا ہے یہ صرف بلائی کی وجہ سے ہے اگر وہ شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں میری ویڈیو کا پسند ہے یہ تو میرا چننل سے